ایک بہت ہی عجیم معاملہ ہے اور یہ تقریبا ہر کسی کے ساتھ پیش آتا ہے کیونکہ ساس اور بہو ان کے درمیان میں جو جھگڑا ہے یہ ایک عمومی بات ہے کیونکہ اصل یہ ہوتا ہے کہ ساس اپنے گھر میں رہ رہی ہوتی ہے اور اس کی اپنے گھر میں سرداری ہوتی ہے اس کا شہر اس کی بات کو سن رہا ہے اس کی بات کو مان رہا ہے اور اس کے بچے اس کی بیٹیاں اس کے گھر میں اس کی مردی سے چل رہے ہوتے ہیں اور کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز عام ہے کہ اکثر گھروں میں وہی ہوتا ہے جو خواتین کا فیصلہ ہوتا ہے تو مرد جو ہیں وہ بھی اکثر خواتین کے مشہوروں پر ہی عمل کرتے ہیں اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ دو باتوں میں اختلاف ہو جائے مرد اور عورت کے دمیان میں جو زیادہ تر عورت ہی غالب آتی ہیں تو کیونکہ اس کی ایک بادشاہی ہوتی ہے اور وہ اس گھر میں رہ رہی ہوتی ہے اس نے ایک عمر دی ہوتی ہے اور اس نے اس گھر کی خدمت کی ہوتی ہے اپنا وقت دیا ہوتا ہے اور اس نے اس گھر میں اپنی جوانی جو ہے وہ اس گھر سے قربان کی ہوتی ہے اس کا حق بھی بڑھتا ہے تو اس کو عزت دی جائے اور اس کا احترام کیا جائے اس کی بات کو حمیت دی جائے لیکن جب بہو آتی ہے تو چونکہ بہو کے آنے سے جو بیٹا ہے وہ بہو کے قریب ہو جاتا ہے ماں سے تھوڑا دور ہو جاتا ہے اس کے علاوہ بیٹا بہو کی بات کو سننے لگ جاتا ہے اور اس کے علاوہ دیگر جو گھر والے ہیں اگر بہو اچھی ہے تو اس کے اخلاق کی وجہ سے اس سے بیار کرتے ہیں اس کی بات کو مانتے ہیں اور گھر میں اس کا پھر جو ہے ایک رول ہوتا ہے ایک کردار ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر کچھ اس کی ضروریات ہوتی ہیں کچھ اس کے خیالات لکنے پڑتے ہیں کچھ اس کی خواہشات کو پورا کرنا پڑتا ہے تو ایک بیار اور محبت کا سلسلہ بھی قائم ہو جاتا ہے شہر اور بیوی کے درمیان میں تو اچھے والدین کی تو یہ نشانی ہوتی ہے کہ اگر ان کے بیٹے اور بہو میں یا بہو اور بیٹے میں یا بیٹی اور داماد میں یا داماد اور بیٹی میں محبت ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور وہ خوش ہوتے ہیں اور انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی بلکہ وہ انہیں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں بلکہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں لیکن کچھ ایسے والدین ہوتے ہیں سوسر ایسی ساسیں ہوتی ہیں کہ جن کو یہ بات برداشت نہیں ہوتی اور وہ اس پیار کو پسند نہیں کرتی وہ چاہتی ہیں کہ یہ ایک ایسے ہو گیا جس بیٹے نے ساری عمر میری بات کو سنا آج وہ اپنی بیوی کی بات مان رہا ہے جس نے ساری عمر ساری چیزیں مجھے لا کر دی آج اس کے لئے اسپیشلی کوئی نہ کوئی دوفا یا گفٹ یا فوٹ وغیرہ آ رہے ہیں آج اس کی بات سنی جا رہی ہے اس کو اہمیت دی جا رہی اس کے ذہن میں یہ شک پیدا ہو جاتا ہے کہ میری جو بادشاہی ہے میری جو سرداری ہے آپ وہ مجھ سے چھن رہی ہے تو اس کی وجہ سے پھر جو ہے گھر میں فساد آدھ ہوتے ہیں بعض دفعہ کچھ بہویں بھی اچھی ہوتی ہیں کچھ بہویں بھی جو ہے ان میں بھی کچھ مسائل ہوتی ہیں وہ جان پوچھ کر جو ہے وہ شہر کے کان بھرتی ہے بعض دفعہ ماں کان بھرتی ہے لیکن یہ ایک عمومی ہر گھر کا مسئلہ ہے کہ ساس اور بہو میں جو نوک اور چوک ہے وہ چھلتی رہتی ہے اور ان کے درمیان میں اختلافات کا جو سلسلہ ہے وہ بنا رہتا ہے تو یہ جو لڑائی اور جگڑا ہے یہ ساس اور بہو کا یہ ہر گھر کی کہانی ہے اور جب ساس اور بہو میں لڑائی اور جگڑا شروع ہو جائے تو پھر سمجھیں کہ آپ کی برے دن شروع ہو گئے ہیں گھر والوں کے اور سارے جو خصوصا جس بیٹے کی برشادی ہوئی ہوتی ہے تو اگر آپ کے گھر میں یا کسی کے گھر میں ساس اور بہو میں جگڑا رہتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان میں جو جگڑا ہے یہ ختم ہو جائے آپس میں یہ ایک دوسرے سے پیار کریں ایک دوسرے کی بات کو مانیں ایک دوسرے کا ہترام کریں اور گھر میں عمل اور سکون قائم رہیں تو اس کے لیے آپ نے چالیس دن تک تین ہزار ایک سو پچیس مرتبہ آپ نے سلام ان قولم میں رب رحیم پڑھنا ہے چاہے تو بہو پڑھ دے چاہے تو ساف پڑھ لے چاہے تو بیٹا پڑھ لے چاہے گھر کا کوئی فرد بھی پڑھ لے نیت اچھی کرنی ہے تو اس کے ساتھ انشاءاللہ جتنے بھی جگڑے اور لڑائیاں ہیں ساس اور بہو کی مختم ہو جائے گی اور ان کے درمیان میں پیار اور محبت کا سلسلہ قائم ہو جائے گا اور گھر میں امر و سکون آ جائے گا